اسلام علیکم ویلکم ٹو سوچ نگر آج جو میں ہورر سٹوری لے کے آئی ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور یہ اکثر سننے میں ملتی ہے ایک مختلف لوگ اس قسم کی سٹوری سناتے ہیں لیکن یہ بالکل سچ سٹوری ہے میری نانی نے مجھے یہ سٹوری سنائی تھی انہوں نے بتایا کہ پارٹیشن سے پہلے وہ کیونکہ انڈیا کے رہنے والی تھی تو وہاں پہ ایک عورت تھی ہندو عورت تھی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی دیورنگ ڈیلیوری تو بچہ جو تھا وہ سروائیف کر گیا لیکن وہ سروائیف نہیں کر سکی تو اس کے بعد سے کیا ہوتا تھا کہ رات کے ایک مخصوص ٹائم میں وہ جو خاتون تھی خاتون تھی یا وہ خود نظر آتی تھی یا نہیں آتی تھی یہ نہیں بتا لیکن ان کے رونے کی آواز آتی تھی اور بڑی سٹرینج رونے کی آواز ہوتی تھی مطلب بہت عجیب طریقے سے رونے کی آواز آتی تھی تو پورے علاقے میں کافی خوف و حراس پھیل گیا تو امیڈی جو نانی تھی وہ کہتی ہیں کہ میں بلیو نہیں کرتی تھی اس بات پہ تو انہوں نے ایک دن خود ان کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا کہ رات کے کوئی ڈیڑھ دو بجے ان کا کوئی بچہ تھا تو وہ اٹھا ہوا تھا جاگا ہوا تھا تو اس کو سولانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس ویسے ہوا خوری کے لئے آئیں تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے سیاہ لباس پہنا ہویا اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا چاند کی کہتی روشنی تھی اور اس کی روشنی میں اس نے مطلب سر پہ بھی دوبٹایا جو بھی چیز اس نے لیوی تھی مطلب کورڈ تھی پوری وہ تو صرف اس کی ایک آنکھ اور اس کے سیاہ بال جو کہ بہت لمبے تھے وہ نظر آ رہے تھے اور اس کی آنکھ میں مطلب بس آنکھ کی جھلک وہ ان کو محسوس ہوئی تو وہ رو رہی تھی اور وہ وہی خاتون تھی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی دیورنگ ڈیلیوری اچھا یہ جو سٹوری ہے یہ میری اپنی نانی کی نہیں ہے یہ مجھے کسی نے سٹوری سنائی ہے تو میں ان کے پروسپیکٹیو کے مطابق آپ کو سنا رہی ہوں تو اس کے علاوہ ایک اور سٹوری میرے پاس ہے بہت ہی انٹرسنگ سٹوری ہے یہ بھی یہ سٹوری ہے کہ میرے گھر سے ایک گھر چھوڑ کے ایک چوکیدار اممہ اور بابا رہا کرتے تھے تو وہ گھر جو ہے جن کا تھا وہ میرے آزمن کے بہت اچھے دوست تھے تو انہوں نے اس کو رکھا باتا تو انہوں نے گھر میں کافی پرابلم تھی مطلب کافی خراب سراب ہو رہا تھا گھر ان کا تو وہ چیک وغیرہ کرنے کا بھی چلے جایا کرتے تھے اب تو خیر وہ گھر سیل ہو گیا ہے لیکن اس وقت وہ اممہ اور بابا وہاں پہ رہتے تھے اکیلے تو ان اممہ اور بابا سے ایک دو بار میری ملاقات ہوئی تو مجھے کچھ نہ وہ تھوڑے انٹرسنگ لگے بزرگ تھے بہت اور پرانے زمانے کی طرح انہیں باتیں کرنے کی قصے کہانیاں سننے سنانے کی آتھت تھی تو میں نے ایک بار ویسے ہی ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے آپ مجھے بتائی کہ آپ لوگ آپ کو کیا جن بھوت کے اوپر بلیو ہے وہ کہتی ہاں ہے میرے ساتھ تو یہ بہت مسئلہ ہے اور میں جو بیمار رہتی ہوں اس کی ریزن بھی یہی ہے تو میں کافی حیران ہوئی وہ کوئی ایسی خوبصورت خاتون نہیں تھی جن کے اوپر کوئی جن وغیرہ آ سکتا لیکن انیویز میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہتی جب سے میری شادی ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں اور اب بھی ہیں لیکن کچھ کام ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ تھی تو میں نے انہوں نے پوچھا کہ کیا چیزیں ہیں کس طرح سے ہیں کیا ہیں تو کہتی بہت پیانک پیانک شکلیں مجھے نظر آتی ہیں گندی شکلوں میں وہ میرے سامنے آتی ہیں اور اسی وجہ سے میں بیمار رہتی ہوں مختلف قسم کی وجہ بیماریاں جو لاحق ہیں وہ اس ریزن سے ہیں تو میں نے کہا مجھے آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے تو کہتی نہیں نہیں مجھے وہم نہیں ہے انہوں نے بڑے ڈراؤنے انداز میں بات کی کہتی نہیں میرا وہم نہیں ہے اور اشارہ کر کے نا میرے گھر کی طرف کہتی تمہیں پتا ہے اُتھر بھی کچھ ہے ان کا جو اندازہ انداز تھانا بات کرنے کا حالانکہ مجھے بھی پتا تھا کہ اس گھر میں کچھ ہے اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ کر گئی ہوں تو لیکن مجھے بھی پتا تھا کہ وہاں پہ کچھ انٹیٹیز ہیں لیکن انہوں نے مجھے احساس بھی اتنا نہیں دلایا کہ وہ وہاں پہ ہیں یا مجھے کوئی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہو یا ویسے بھی کچھ دسٹوربنس کیریئٹ کرنے کی ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی نا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اگر کبھی آئی نہیں تھی تو انہوں نے اگر یہ بات مجھے تو پتا تھا کہ یہ ایسا ہمارے گھر میں اثرات وہاں پر تھے تو وہ پھر بتاتی تھی کہ مجھے ہر وقت ایک عورت آکے دوسروں کو نظر نہیں آتی لیکن میرے پاس ایون میں چار پائی پر ڈیٹی ہوں تو آ کے چار پائی پر بیٹھ جائے گی تو میں خوفزدہ ہوتی ہوں مجھے کئی بار میں سوئی ہوئی ہوں آنکھیں کھولنوں تو اس کا چیرہ بالکل مجھ سے ایسے لگا لے کہ چند انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے تو میں گھر آ جاتی ہوں در جاتی ہوں تو میں نے ان سے پھر جب ڈیٹیلز پروچھیں تو انہوں نے کہا کہ میری جب نئی نئی شادی ہوئی تو میں ایک دن سو رہی تھی فرس ڈی جو ان کا انکاؤنٹر ہوا اس قسم کی چیز سے وہ اس دن ہوا تو کہتی میرے نا بال لمبے تھے تو میں کھول کی مطلب جو سو رہی تھی تو چار پائی سے نا میرے نیچے بال لٹک رہے تھے کافی لونگ تھے ان کے بال تو وہ کہتی میں کوئی سولہ سال کی تھی ہارڈی جب میری شادی ہوئی پندرہ سولہ سال کی تھی میں تو کہتی میرے بال جو ہیں وہ لٹک رہے تھے نیچے زمین پہ تو کہتی رات کے کسی پہر میں ایسے ہی میری آنکھ کھولی تو اب مجھے الٹا لمب لیٹنے کی عادت ہے تو کہتی میں نے بال اوپر کیے اور میں جب نیچے کی طرف چار پائی کے نیچے دیکھا تو کہتی ایک عورت سمٹی سمٹائی ہوئی مطلب وہی اس کو انٹیٹی نظر آتی تھی نا وہ کہتی اس نے مطلب جیسے کنگڑ کے سوتے ہیں ایسے وہ لٹی ہوئی اور عجیب سے انداز میں وہ مسکراری کہتی اس دن کے بعد سے یہ چیزیں میرے ساتھ ہی کہتی میں پاغلوں کی طرح وہاں سے بھاگی آگے میں جب بھاگی ہوں تو آگے میری ساس آ رہی تھی دوسرے کمرے سے میں ان کے ساتھ تکرا گئی تو اتنی میں خوفزہ تھا تھی کہ میں ان کو بھی پہچان نہیں سکی اور میں چیزیں جلی جا رہی تھی کہتی اس کے بعد سے میری جان نہیں چھوٹی کبھی مجھے کوئی میل انٹیٹی نظر آتی ہے کبھی کوئی فی میل بچے نظر آتی ہیں چھوٹے چھوٹے ڈراؤنی شکلیں بنا کے اور کہتی سارے کے سارے جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی پوزیٹیو نہیں ہے وہ سب مجھے ہانٹ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے کبھی تنگ کرنا بند نہیں کیا تو میں نے کہا آنٹی آپ نے کچھ کیا نہیں مطلب کوئی صورت وغیرہ پڑھیں کوئی جھاڑ پھون کچھ جو بھی وٹیور کرتے ہوں گے تو ان نے کہا کہ جی میں قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں صورتیں بھی پڑھتی ہوں میں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا کہ کہیں کوئی دماغی مسئلہ نہ ہو لیکن ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہتی میں نے بہت سارے مولویوں سے بھی یہ رابطہ کیا سب کچھ کیا کہتی لیکن کسی کو نہ تو سمجھ آئی کہ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں لگے ہیں اور نہ ہی اسی یہ سمجھ آئی کہ کیسے مطلب ان سے جان شروعی جائے تو ابھی پچھلے سے پچھلے سال ان خاتون کی ڈیتھ ہو گئی تو بڑی وہ دلچسپ باتیں سناتی تھی بڑے مزے مزے کی تو بلکہ جب اس وقت میرا ان سے رابطہ ہوا تو میں نے ان سے باتیں سنی تو میں نے اکثر شام میں تو ووک کرنے کے بعد اکثر ان کے پاس شکر لگا لیتی تھی ان سے باتیں مطلب کرتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی کہانی سنا دیتی تھی لیکن وہ کہتی تھی یہاں پہ بھی مجھے نظر آتی ہے لیکن اب آہستہ آہستہ تھوڑے نا مطلب جس طرح چوبیس گھنٹے ہر وقت ان کے سر پہ وہ رہتے تھے نا اب ذرا کام ہو گئے جبکہ وہ جب اپنے گاؤں میں رہتی تھی تو ٹوائنٹی فور آرز ہر وقت وہ لوگ ان کو پریشان کرتے تھے تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور عجیب سی بات ہی اچھا جو میں نے پہلا واقعہ سنایا تھا وہ مجھے کسی نے ایمیل کیا تھا آہ یہ جو واقعہ یہ میں نے خود سے بھی کئی لوگوں سے سنایا آہ کئی میری فرنڈ نے بھی مجھے سنایا ہے کسی کی دادی نے یہ سٹوری سنائی ہے کسی کی نانی نے سنائی ہے لیکن یہ جنہوں نے مجھے ایمیل کیا ان کی بات پر میں سے یقین کر رہی ہوں کہ میری ایک بہت اچھی دوست تھے آہ سادیا تو ان کی دادی ماں نے بھی مجھے سٹوری سنائی تھی تو وہ جھوٹ کر بھی نہیں بول سکتی وہ بہت سچی اور پکی والی مسلمان نے تو وہ انہوں نے مجھے بھی یہی بات سنائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دیورنگ پریگننسی جن کی وفات ہو جاتی ہے اکثر تو وہ ان ان کو اکثر اس طرح سے روتے دھوتے یا ان کو یا حمزاد ہوتا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتی لیکن بقول ان کے اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سوچیں کہ بھی ہندو ہیں تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ دیورنگ پریگننسی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو سننے میں آیا ہے کہ وہ اکثر اپنے بچے اگر سروائیف کر رہا ہو تو وہ اکثر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بچہ بھی سروائیف نہیں کر پایا ڈیلیوری کے دوران لیکن اس کے باوجود وہ بچے کے ساتھ بھی مطلب اردگیت کینگ گھومتی روتی دھوتی یا کچھ بھی کرتی بھی نظر آئی ہیں تو میں ایک اور بات سوچی تھی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چڑے لوگ کی سٹوریاں سنائی دیتی ہیں سننے کو ملتی ہیں اور اچھا میں اور اس بات پہ بہت زیادہ حیران ہوں کہ پہلی بار مجھے کسی نے بتایا کہ جب بلیک کپڑوں میں اور نارمل کپڑوں میں یہ جو ہے جڑیل نظر آئی فرماکس دھولن کی لباس میں ہی سننے کو ملتا ہے تو یہ انٹیٹیز ہوتی تو ہیں اب ان کی کیا ریالیٹی ہے کیا مطلب اگزیکٹلی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نظر آتی ہیں کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں کچھ لوگ ان پر بلیف کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے میں پرسنلی بلیف کرتی ہوں ان چیزوں پر کیونکہ ایک تو میرا انکاؤنٹر ہوا ہے ان چیزوں سے ویسے میرا آج موڈ تھا کہ میں آپ کو اپنا اپنا پرسنل کوئی جو ایکسپیرمنٹ ہے ایکسپیرمنٹ تو نہیں کہہ سکتے ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن پھر میں نے کہا سارے میری ہی اپنی سٹوریاں سارے میری ہی سٹوریاں نکلتی چلی جائیں گی تو کافی دن سے میں اپنی سٹوریاں سنا رہی تھی تو آج میں نے سوچا کہ میں کچھ اور سناتی ہوں اب مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کا کتنا بلیو ہے ان چیزوں پر اور کیا کبھی آپ کا انکاؤنٹر ہوا ہے آپ کا بھی انکاؤنٹر ہوا ہے تو آپ بھی اپنی سٹوری مجھے ضرور ضرور سینڈ کیجئے گا میں بلکل دنیا کے ساتھ شیئر کروں گی اور تب لوگ سمام لوگوں کے ساتھ جو اس ٹاپک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے ایک لسنر ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچمن تنہائی میں کیوں گزرا تو میرا بچمن تنہائی میں کیوں گزرا یہ میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن ویسے میں نے کافی اپنے اس میں بتایا ہے ایکچولی میرے جو سبلنگز تھے وہ مجھ سے ٹوینٹی ٹوینٹی فائی ویئرز ایج ڈیفرنس میں تھے اور پھر ان کا کنڈکٹ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا اور اس لیے میں اکیلی اکیلی رہتی تھی اور موسٹی میرا تمام جو ہے وقت تنہائی میں گزرا ہے اور میری جو سوکر مدد تھی ان کا بھی میرے ساتھ کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا اینیویز ملتے ہیں پھر تو باقی باتیں بعد میں کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے خدا حافظ love you all